پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے فی لٹر اضافہ نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے مقرر ڈیزل 9 روپے 86 پیسے فی لٹر مہنگا نئی قیمت 277 روپے 45 پیسے فی لٹر ہو گئی مٹی کا تیل 10 روپے 5 پیسے فی لٹر مہنگا نوٹفیکیشن جاری پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا فلور ملز مافیا ہو گیا بے لگام کسانوں سے سستی گندم کی خریداری مگر آٹے کی قیمت روز بروز بڑھائی جانے لگی دس روز میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے تک اضافہ آئندہ ہفتے آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کا خدشہ فلور ملز نے مارکٹ میں صرف روزانہ کی ضرورت کے آٹا کی فرہامی کی پولیسی اپنا لی مارکٹ میں درجہ اول آٹے کا تھیلہ 1900 سے 1920 روپے میں بیچا جا رہا ہے چکی آٹا 1500 روپے سرک آٹا 110 فائن آٹا 110 روپے کلو میں دستیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا صبح بھر میں آپریشن 24 گھنٹوں میں 523 فلور ملز آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ گراہ فروشی نامکمل لیبلنگ اور ناکس انتظامات پر سات لاکھ بیس ہزار کے جرمانے متحد کو وارننگ دے کر نوٹس جاری وزیر اعلیٰ خوراک بلال یاسین کہتے ہیں وافر سٹاک کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے عمرہ ظاہرین کے لیے بڑی خوشخبری پی آئی اے کا عمرہ کے قرائوں میں پندرہ جولائے تک کے کمی کا اعلان پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والی عمرہ ظاہرین ریائیتی قرائوں سے مستفید ہوں گے کراچی سے دو طرف کا قرائہ چھہتہ ہزار علاوہ ٹیکس ہوگا اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، سیالکورٹ سے دو طرف کا قرائہ چھہاسی ہزار علاوہ ٹیکس مکرر پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدہ تعلقات اپوزیشن کا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر غور پارلیمانی لیڈر نیا اسلام اقبال کی اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر سے مشابرت نیا اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ایوان میں اپنا غیر جانب داری کا تاثر کھو چکے سپیکر ملک احمد خان کا حکمران اتحاد کی جانب سے جھگاؤ کسی صورت قابل قبول نہیں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا اپوزیشن کو دوار سے لگانے کی سپیکر کو اجازت نہیں دے سکتے عوام کی حسانی کے لیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ایس این اقتام وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر دستک نمائندوں کی ریجسٹریشن شروع ہوگی لاکھوں نوجوان نمائندے مریم کی دستک پروگرام میں سہولتکار کی خدمات انجام دیں گے وزیراعلا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب دیجٹلائزیشن کے انقلابی دور میں داخل ہو چکا ہے پروگرام کا دارے کار بدریج تمام اصلاح تک پڑھائیں گے